آپ لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہو کہ آپ پوے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو لیکن ایک انٹ کے اوپر آپ کا ہارٹ پہنچتا نہیں ہے صحیح طریقے سے دوسری انٹ تک ہاتھ مارکو جلدی ہوتی ہے آپ کو وہ جلدی کس چیز کی ہوتی ہے کیونکہ کوئی چیز آپ کو پیچھے سے چیز کر رہی ہے وہ ہے وہ غلامی وہ آپ نے جو سیل کیا اپنے آپ سے وہ ڈٹ ہے جس جو آپ کو پیچھے سے چیز کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ زندگی کا سنکل کیسے چلا رہے ہیں وہ اپنی دکھنے والی میٹریلسٹک کامیاب زندگی کو کیسے گزار کیسے انہوں نے اپنا پیہ چلایا ہوا ان کو اس پیہ کو چلانے کے لیے روزانہ کام پر جانا پڑتا ہے اگر آپ ٹاپ پر پہنچ بھی جائے تو پھر بھی آپ سکون سے نہیں سو سکتے کیونکہ ٹاپ پر رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپٹ کرنے مڑے گی مجھتے ہیں ڈواند مکمل شکریہ ڈواند مکمل شکریہ مجھے ملتا ہے اور ساکتا ہے جس لئے تجانا چاہتا ہے جو مجھے ملتا ہے شکریہ 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 سکتا ہے باقی ہم ملتا ہے یہ ستحسن تحسن لیکن جو ہم لوگ سوچ وقید ویدیو جو لگا رئی رئی رائع but the way they think about life finance in general and everything will change and I'm not sure if they will agree or not but they will find out this is true what I'm telling them To address this question I will speak in Urdu so a general public can understand I know you understand Urdu تو دوستو مجھے زیرو پر آنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑی میں نے ایک سٹرگل پی ہے زیرو ہونے کے لیے نیٹ ورک زیرو تک آنے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے اور میں نے یہ ریالیز کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس جو رہتے ہیں وہ زیرو نہیں وہ نیگٹنگ ہیں جو سڑک پہ پڑا ہوا فقیر ہے نا جو سڑک پہ ہوملیس بند ہے جس کے پاس گھر نہیں وہ ہمارے آس پاس رہنے والے کی بہت زیادہ دکھنے والے امیر لوگوں سے امیر زیادہ ہیں وہ ان سے بہتر ہے اور لائف وائز بھی بہت حد تک وہ بہتر ہے اس کی بھی میں آپ کو ریزن کے ساتھ یہ سال کے ساتھ آپ کو وجہ بتاؤ آپ لوگ نہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا سوچنے کے نظریہ قدیل ہو جائے ہیں اور آپ کے جو سمالات ہیں زندگی سے جو سارے آنسل مل جائیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ بھور کیوں ہوتے ہیں آپ کے اندر موٹیویشن کیوں نہیں ہوتی آپ کے اندر ڈرائیو کیوں نہیں ہوتی آپ کچھ کرتے نہیں سکتے بڑا کیوں نہیں کر سکتے یہ سارے آپ کے مسائل دور ہو جائیں ہیں کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں معلومات ایکسپریئنس سے آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستم مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپ کے آس پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو زیرو نہیں ہیں زیرو سے بہت نیچے انہوں نے گاڑیوں کا لون لیا ہوئے ہیں انہوں نے موبائل پون کے لون لیا ہوئے ہیں انہوں نے گھر میں ٹی وی لین ہے اس کے لون لیا ہوئے ہیں ہر چیز کے لون لیا ہوئے ہیں سب کچھ دے دلا کے وہ پھر بھی نیگٹیو رہتے ہیں لیکن وہ زندگی کا سرکل کیسے چلا رہے ہیں وہ اپنی دکھنے والی میٹریالسٹک کامیاب زندگی کو کیسے گزار کیسے انہوں نے اپنا پیہ چلایا ہوا ان کو اس پیہ کو چلانے کے لئے روزانہ کام پہ جانا پڑتا ہے اور ایسے بوس کی گالیاں سننی پڑتی ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتے اور وہ بوس ان کو بتاتا ہے کیسے زندگی گزار نہیں ہے کس تائم کام پہ آنا ہے اور کس تائم کام سے جانا ہے وہ اس کی ڈان ڈابٹ سنتے ہیں اس تر نیچے کر گیا پھر یہ ہی سوچتے ہیں کہ ان کا گھر وہ جو چل رہا ہے وہ چلنا بند ہو جائے گا ان کے بلز کیسے بڑھے جائیں گے منتھ ہینڈ کیوں پر رینڈ کیسے پی ہوگا لون کی جو قسط ہے وہ کیسے چکائیں گے یہ ساری چیزیں ان کو باندھے ہوئے ہیں اور یہ ساری چیزیں باندھنے کا وجہ کیا ہے کیا ہمیں مجبوری کیا ہے ہمیں مجبوری کیا ہے کہ ہم یہ لون لیتے ہیں ہم اپنا اپنا سٹیٹس بنا کر رکھتے ہیں یہ ساری گیم کیا سٹیٹس کی ہے پاور کی ہے ہماری بنیادی ضروریات کی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں آپ نے آپ سے کرنا چاہیے is it our basic necessity or is it for our survival or is it a status game تو ہم آپ اپنا جتنا مرضی status منا لیں status game ایسی ہے کہ آپ ٹاپ پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ ٹاپ پر پہنچ بھی جائے تو پھر بھی آپ سکون سے نہیں سو سکتے کیونکہ ٹاپ پر رہنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اپٹ کرنے پڑے گی آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی کہ میں ٹاپ پر ہوں کوئی اور ٹاپ پر نہ آ جائے status game میں تو آپ لوگ کو یہ بہت بتائیں کہ یہ status دکھانے کی پیچھے اس کے پاس اچھی گاڑی ہے میرے پاس اچھی گاڑی کیوں نہیں ہے کیا یہ سوچ آپ نے خود پیدا کی ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو سوچ ہے یہ بھی آپ نے خود پیدا نہیں کی ہے آپ لوگوں کو خود کو ڈاڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ اس چیز میں گناہگار نہیں ہیں آپ کی یہ سوچ بنائی جا چکی ہے اس کا conviction میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا گے اس کا reason بھی بتاؤنا کیسے یہ آپ کی سوچ بنائی گئے آپ لوگوں کو اس طرح سے society میں پروگرام کیا گیا شروع سے آپ کے ماں باپ سے آپ کے رشتداروں سے آپ کے ان دوستوں سے جو نسلیں ناکامیاب ہیں کیونکہ زندگی میں کوئی کوئی کامیابی حاصل نہیں کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے سوچنا ہے زندگی میں کیا کرنا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کو آگے بڑھنے کیلئے موٹیویشن کہاں سے لینے چاہیے کہاں سے نہیں لینے چاہیے پلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے آپ نے کیا کیا پلاں کے پاس نائس کار ہے آپ کے پاس نہیں ہے پلاں کے پاس اچھا فون ہے آئی فون ہے میرے پاس نہیں ہے کیونکہ آپ یہ بتا رہے ہیں آپ نے وہ کسٹوں پر آئی فون یا کار یہ ساری چیزیں لے گھر بنا گئے جس کے لئے آپ نے قدار لیا آپ سکون سے رہ رہے ہیں آپ پوش ہیں آپ کے آنس پاس کتنی ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی کسٹوں پر گزارتے ہیں کیا وہ پوش ہیں کیا وہ سیٹسپائیڈ ہے ان کو لائپ ایمپرویمنٹ کہاں سے آئی گا ہے ایک بات سوچیں اس گاڑی کا اس مرسیڈیز کا بی ایم دویو کا یا پڑی سے پڑی گاڑی کا کیا فائدہ ہے آپ کو جب سے وہ گاڑی آپ کو اس کام پر لے کے جاتی ہے روزانہ اور وہاں سے واپس لے کے آتی ہے جہاں پر آپ کا بوس آپ کی بری حالت کرتا ہے آپ کو گالیاں نکالتا ہے اس گاڑی کا کیا کریں گے اب آپ مجھے باب بتائیں بڑا وہ انسان ہے وہ تو پہلے ہی اس چیز کو اچھاپٹ کر چکا ہے کہ میں سڑک پہ رہنے کیلئے تیار ہوں اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے اس میں کسی کا لینہ دینا نہیں ہے اگر وہ کچھ کمائے گا وہ اوپر جائے گا پلس میں جائے گا جو بھی ہوگا اس کا اپنا ہوگا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے مستقبل کو اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا گرمی رکھ دیں تھوڑا تھوڑا پلنچ کرواکٹ اس کی اگینسٹ پیسے لے کے خرچ کر رہے ہیں آپ لوگ وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے کمائے نہیں ہیں جو پیسے آپ نے نہیں کمائے بھی اس کے لیے اپنی جیل خرید رہے ہیں آپ آپ کو نہیں پتا شاید کہ اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ادھار ہے آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ادھار اٹھایا ہوئے جو ڈیٹ میں ہیں کسی نہ کسی قسم کی جب آپ ڈیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پین میں ہوتے ہیں ایک دل میں ایک سفرنگ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے جائے آپ سو رہے ہیں جا کر رہے ہیں گھر رہے ہیں باہر رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں وہ سفرنگ پین آپ کے دل میں ضرور رہتی ہے اور میرے دل میں میں اس پین سے گزر چکا ہوں جس سے گزرنے کے بعد میں جب زیرو پہ آیا کہ میرے اوپر کوئی ڈیٹ نہیں تھی اس وقت مجھے پتہ لگا کہ حقیقت زندگی ہے کیا اصل لائف ہوتی گیا ہے تو میں آپ لوگوں کو وہی اپنا ایکسپینینس شیئر کرنے والا ہوں جس کے بعد آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے اس کو بہت سے سنا اور اس کے پر حمل ہو گیا تو آپ جب اپنے آپ کو سیل کر دیتے ہو بیٹس بائی بیس پیسز بائی پیسز آپ ہی لائف اپنی نہیں رہتی ہیں اگر آپ لوگوں نے یہ جانا ہے کہ میری موٹیویشن کیوں کم ہو گئی جاتی ہے میرے اندر ڈرائیف کیوں نہیں ہے میں اتنے گروز کو سنتا ہوں موٹیویشنل گروز کو سنتا ہوں اس کے بعد سننے کے بعد دو دن کے بعد میری موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے میں کچھ کر نہیں پاتا ایک کام کو شروع کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اس کو آج راستے میں چھوڑ دیتا ہوں وجہ کیا ہے آپ لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہو کہ آپ پوہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو لیکن ایک اینڈ کے اوپر آپ کا ہارٹ پہنچتا نہیں ہے صحیح طریقہ تا ہے دوسری اینڈ تک ہاتھ مارتا ہوں جلدی ہوتی ہے آپ کو وہ جلدی کس چیز کی ہوتی ہے کیونکہ کوئی چیز آپ کو پیچھے سے چیز کر رہی ہے وہ ہے وہ غلامی وہ آپ نے جو سیل کیا اپنے آپ سے وہ ڈیٹ ہے جو آپ کو پیچھے سے چیز کر رہی ہوتی ہے اس ہی جلدی میں آپ نہ تو آگے بڑھ سکتے ہو نہ کچھ پورا ختم کر سکتے اور نہ ہی خوش رہ سکتے ہو تو دوستو آپ لوگوں نے بیٹھ کے یہ ریالائز کرنا ہے جب انسان حقیقی طور پر فری ہوتا ہے نا حقیقی طور پر فری ہوتا ہے اس کو کسی کا کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا کسی کے ساتھ اس نے کسی قسم کی کمیٹمنٹ نہیں کی کسی کی قوموں مجبور نہیں کسی کا مہتاج نہیں تو انسان خود بخود بنا ہی ایسا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے نیچرلی نیومن بیئنگ نیچرل موٹیویشن تو دو سمتنگ انسان اکیلا نہیں بیٹھ سکتا فضول نہیں بیٹھ سکتا ہاں فضول وہ تب بیٹھتا ہے جب وہ تینچن میں ہوتا ہے اور دسٹریکٹ ہوتا ہے تب وہ اپنا ٹائم کل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں اُلتے سیدھے نشے کرتے ہیں اُلتے سیدھے نشے کرتے ہیں اُلتے ٹائم کل کرنے کی کوششش کسی چیز سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز چیز نہیں کر رہے کسی چیز سے آپ بھاگ نہیں رہے اُس وقت آپ کے اندر ایسی موٹیویشن ہوگی جو آپ نے کبھی نہیں فیل گئی ہوگی کتنے مرضی اوپر باباوں تو دیکھ لیں کتنے مرضی نے شخص پکر دوسرے ہیں آپ کے اندر کچھ کرنے کا جنون ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ میں زیرو کیسے ہوگی پلس بات کی بات ہے زیرو پہ آنس بہت بڑا گول ہے آپ کی علایت کے لیے زیرو آنس اس کو اچھیت کیسے یہ ہوگا کیسے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایک چیٹ پورٹ بتاتے زیرو پہ آئیں گی جیسی جیسے میں نے اپنے آپ کو زیرو پہ لائے تب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ماں باپ کا جو سیکھا ہوا ہے اپنے رسداروں کا جو سیکھا ہوا ہے اور اپنے دوستوں کا ناکام دوستوں کا جو سیکھا ہوا ہے مواد اپنے دماغ میں ہرا ہوا ہے اس کو نکال کے پھینک نہ ہوا اپنے دماغ کو ری وائر کرنا ہوگا اپنی سوچ کو کوڑ پھینک نہ ہوگا سب کچھ آپ کو پیچھے کون چیز لے کے جاری ہے آپ کی سوچ ہے تو آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں نکال باہر پھینکنے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا زندگی میں ادھار جو ایسے امیر کو امیر بناتا ہے لیکن غریب کو ادھار غریب بناتا ہے جب تک آپ امیر نہیں ہو جاتے تب تک ادھار نہیں لے آپ کو سڑک پہ آنا پڑتے ہیں لیکن ادھار نہیں لے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں چنک پہ اوپر ہم ادھار لینا پڑتا وہ ایسی ہیں کہ میڈیکل بیشن ہوتی ہیں ہماری سروائیول ہو بھی ہے جیسے کہ ہم سکھ ہو جاتے ہیں یا کسی مسئلے میں سرکاری مسئلے میں پھج جاتے ہیں یا کوئی ایسی جویتحال میں آپ کو دھار لینا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن پول نیچر ڈیزاسٹر تو اس میں آپ کسی کی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لیکن جب آپ کے وہ معاملات کور ہو جائیں جب آپ کسی لگزری کی طرف جاؤ یا کسی سہولت کی طرف جاؤ تب تک وہ سہولت نہ لو جب تک آپ اس کو پی نہیں گا سکو تو یہ آپ کو آرٹومیٹکلی زیرو کی طرف لے آئے گا آرٹومیٹکلی نیگٹین سے آپ زیرو کی طرف آ جائے گا تو پھر پوزیٹن کیسے ہو نا اس کا بھی راست آپ کو بتاتا آپ زندگی میں جتنا بھی کماتے ہو اس کا آدھا آپ نے خرص کرنا ہے اور آدھا آپ لوگوں نے صرف سیف کر کے رکھنا ہے اپنے پوری زندگی آپ کی سٹیبل گزرے گی یہ فرمولا نمبر وان ہے سٹیبل زندگی کے لئے دوسرا فرمولا ہے اگر آپ زندگی میں گرو کرنا چاہتے ہو اور دولت ون بننا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے جتنا کمانا ہے اس کا ایک تہائی فرنس نہیں کرنا اس کا صرف ایک حصہ فرنس کرنا ہے تین حصے تین حصے اسے آپ نے سیف رکھنا ہے تب تک سیف رکھنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس 100% شور 99% شور آپ کے پاس بیلٹ جس کو آپ جانتے ہو بزنس اپرچونٹی آپ کے سامنے نہیں آ جاتی تب تک اس کو انسلی کرنا اور بزنس اپرچونٹی آتی ہے آپ کے سامنے جب آپ پروڑا میٹ کرتے ہو اس کی اوپر انسل کرنا ہے اس طرح سے کیا ہوگا آپ زندگی میں افروو کرتے رہیں گے گرو کرتے رہیں گے اور اپنی جنریشن آنے وال جنریشن کے لئے بھی دولت ہوگی جائے یہ دوستو یہ تو میری آپ بھی تھی بھی جو آج آپ لوگوں کو میں نے سنا دیا امید ہے آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ملا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیگٹیو میں جی رہے ہیں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کمپیر کرنا چھوڑ دیں جتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ سکسیس فول ہے اصل میں آپ سے وہ کم انسکسیس ہوگا دکھا ہوا ہے آپ کے آس پاس کتنے لوگ ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں میں بتائیں آپ کو کتنے لوگ دلوں گے ہزاروں قسم کے آپ لوگ ایسے جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے لائک بٹن کو دبائیے گا تاکہ الگوریمکتم ہمیں بتا سکے آپ کو پسند آئیے ہمارے ویڈیو ایسی اور سجیشن آپ کے باس لہا چاہتے ہیں تو یہ دو میری آپ بیٹی بھی میں میرے بائی ایم نیسر سیک سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کیسی لگی میرے ایک تومنگیشن تو جوانس تو جوانس تو جوانس ورہا ہے بجیوان سبسکرہ ویڈیو ایم یک مجھے ورہا ہے تو جوانس رہا ہے فگر مجھے لیں روی الگر مجھے مجھے لیں ہے بیٹھا ملک جسول کیا کہ آپ کا دول دیتا ہے پیونک چلا ہے کیا کسی سے gorgeous کے ساتھالی تکراب دیتا ہے اس میں این کسی پر اکرام کیا دیتا ہے اور موجود طب ہوتا ہے مجھے اکرام کیا کسی پیونک جس پر اکرام کیا کہ اقول اگرام کیا کرنے Eggots کیا ہے ستان ہے یہ معنی ہے حقا آجان شکریہ پیر این ٹالان ٹاللی تokeعونا اللہ اپس جلد موسیقی